سوالی مہتر ابھی ہمارے پاس دیکھو کہ وقت پہت مہدون ہے میں بلا کبھی اپنی مصموم کی طرف پاکہ انوانی موضوع کے لئے قرآنی نحید ستائیسوا پاہا ہے سورة الباقیہ اس کی رایہ قبار کا نمبر سیمٹی فائن سے ریٹر آئیت نمبر ایٹی تھا پچتر تاسی چھوٹی چھوٹی آیات مقدسہ کی بلابن کرنے نشرف نے حاصل کی آئیت اللہ علیہ السلام پھر ارشاد فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِرِنْ نُجُونَ کہ مجھے ان جگہوں کی قسم ہے جہاں جہاں قرآن کے مختلف حصے اترتے رہے ہیں بلیں کیا ان جگہوں کی قسم جہاں جہاں قرآن کے مختلف حصے بولتے جائے تھا نازر ہوتے رہے اترتے رہے پھر اگری بار بڑی خاص آگئی اللہ علیہ السلام پھر ارشاد کرنایا وَإِنَّهُ لَقَسَهُ لَقَسَهُ اللَّهُ تَعْلَهُ نَعْزِمُ اور لوگوں اگر تم جان سکو پہچان سکو اور مائی پر پاسکو اور سمجھ سکو تو سلو یہ تو میں نے قسم اٹھائی ہے اجمع قرآن بیان کرتے ہوئے کہ جہاں جہاں قرآن اتر رہا ہے ان جگہوں کی قسم فرمایا اگر تم سمجھو تو یہ قسم بھی بڑی عظیم قسم بولی جگہاں قسم بھی بڑی عظیم قسم اور باقی ہاں روکی میں اللہ علیہ السلام نے آگے ارشاد کروایا اِنَّهُ لَقُرْآنُ بِقَرِيمِ جس کتاب کے نازل ہونے پر اترنے پر میں ان جگہوں کی قسم کھا رہا ہوں فرمایا اوہ کتاب بڑی عظیم و عظیمت والی اور بزرگی والی کتاب فی کتاب مطلوب اور یہ قاندارِ قائدات صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے سے پہلے فرمایا دلوحِ مابوس پر لکھی لَا يَمَسُّهُ إِلَّا مُتَحَارُ کوئی شخص اسے بغیر بزو کے بغیر تحارت کے ناقاقی کی حالت میں چھوئے نہ کیوں اس لیے تنزیلوں میں پر بھی عالمین یہ راب کی طرف سے نازل ہی گئے وہ نہیں ہے سارے یہ یہ مونچہ بغیر نرب کی طرف سے نازل ہی گئے یہ آپ کے ساتھ ایک ساتھا سترجمہ میں نے اوقا ہوں پر رکھا اب یاد رکھیں کسی چیز کی اگر عظمت کو جاننا کسی چیز کی شخص کو جاننا اور اس کی فضیلت کو جاننا اس کی اگر دل کو ایک کو من کارتے ساتھا کر دیس کیونکہ حال بھی ہے آواز پوچھے گی بیس دے دیں ایک کو اس کی فرمت دا اب کبتو کیجئے گا کسی چیز کی عظمت کو جاننا ایک ساتھا سا قائدہ کہ عظمت جاننے کے لیے پہلے نصمت دیکھی جاتی تبتو ہے تبتو ہے نا ساتھ اور یہ کسی شخص کی عظمت جان بھی ہو تو اس کی نصمت دیکھی جاتی ہے مثال کے طور پر بات آسان کرتے ہیں آپ یہ سائے کا سارا حجمہ جو حال بھڑا ہوئا ہے آپ سب کے ساتھ حضور کی آزمت سے محبت کرتے ہیں تو کوئی آپ سے پوچھیں اس اتنی محبت کا شخص کو کیا ایک ہی جواب ہے کہ حضور علیہ السلام سلیس وقت بھوڑی حضور علیہ السلام سے صحابہ سے محبت اور تحجیب کا نشطہ کوئی وجہ سوچے تو جواب ایک ہی ہے کہ حضور سے نصمت ہے اس کا قدرت اگر آقا کی نصمت مل جائے حضور سے تانچو کلبی پک جائے کوئی قربت تحجیب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نصمت اگر اس کا آسے وہ عزت وہ شک اور پتاپ انتا ہے کہ وہ جو عزت واقعہ پرائے نا ساتھ نصمت مل جائے آپ کے دور کے ساری قائد آپ کے وری مل جائے غاب مل جائے کتب مل جائے عبدال مل جائے تو ان کے کلبوں کی ساتھ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جنہیں برائے راہ سالوانی نصمت مل جائے وہ یہ جنہیں برائے راہ سمجور کی نصمت مل جائے اب قدرت روکی کیے گا قدرت پہ قائلات جس کتاب قیسمت کی بات کی ہے کتابے کو دنیا میں اور بھی رہی آدمی رہی عرب و خرم کتابے لکھی جاتی رہی ہیں اور لکھی جاتی رہی بھی اور لکھی جا رہی ہیں مکر مقذور اللہ نے قرآن تو بھی ہے کائناہ کی ساری کتاب یں کر بھی پورا قرآن تو تر قرآن کے کسی ایک آئیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لیے کہ جس راب میں اتاری ہے نہ کرتی ہے وہ راب ساری کا اعنار میں عظیم ہے اور جس رسول کی طرف دینی ہے رسول رسول وں میں عظیم ہے تو بھی جو کیجئے راب رسول رسول میں عظیم ہے قرآن جیسے بہت ساری راب کے عظیم کتاب کتاب وں میں عظیم رسول رسول وں میں عظیم جس عمت کی طرف پہنی وہ ساری عمت وں میں عظیم اور قرآن کی عظمت اسی لئے ہے کہ یہ خدا کا ظلام ہے جو اے نصب آپ اس سے پہلے دور اطلاع سن چکی ہے مجھے نہیں خبر وہ کس انداز میں سن ہو گے کس ملاج میں سن ہو گے میں پورا سر سادہ انداز لے کے بلا کے ساتھ صرف کتاب سن انے نہیں یاد کروانا چاہتا ہوں اب تمہیں جو کی گا دنیا میں جھگلی کتاب بھی ہی جب ان کا تاغ کلایا جاتا ہے ان کی امیت مجھا کرنے کے لئے کتاب سے موڑ لے کے لئے مرکیز کے لوگوں تک جانے کے لئے ان کتاب کا کسی پیر سے کروایا جاتا ہے کسی محقق سے کروایا جاتا ہے آلیم سے ڈاکٹر سے مقصر سے کئی لوگوں کی مقصر محقق نہ کسی آلیم کے تاغ کا محقق نہ کسی مبست نہ وات کسی کے تاغ کا محقق نہیں پرآن وعظیر تکاؤ ہے کہ جس کا تاغ نہ آپ کرو نہ میں کرو جس کا تاغ خود خالق ایک عماد کرو رہا جس کا تاغ خود خالق ایک عماد کرو ہے اور اتارت کرانے کا انداز توجہ تر رہے جا رہے نا سارے جا کہ سموت آیا ہاں اتھائے سوال رہے انداز کیا رکھا رب نے انداز کیا رکھا مجھے ان جگوں کی قسم جہاں قرآن اتر رہا ہے جہاں قرآن یہ انداز نے آیات کی قسم نہیں کھائی لفظوں بلکہ ان جگوں کی کھائی ہے جہاں قرآن اتر رہا ہے اگر بہت جگے تائرات میں ازر پا گئی مقام اور شرم پا گئی کہ قرآن اتر رہا ہے سوچو ان جگوں کی اعظمت کی آذر ہے خود قرآن کی اعظمت کی ہو جہاں قرآن اتر رہا وہ جگی کی اعظمت اب ان جگوں کو اعظمت کو کہا ہی کہا پھر کسی ایک جگہ کو اعظمت نہیں کہ بات سمجھنے والی ہے کہ پاس جہاں صورت رحمان اتری وہ اعظمت یا جہاں صورت یعظمت اتری وہ اعظمت یا جہاں قرآن آئے اتری وہ اعظمت نہیں فرمایا جہاں جہاں قرآن اتری رہا ہے ہاں وہ جگہ جہاں قرآن اتری جگہ عظیم اور رابعہ جگہ جہاں قرآن اتری وہ جگہ عظیم اور پھر رحمان صورت نے فرمایا وَقِنَّهُ لَنَسَمُ لَوْتَعَلَهُ عظیم اور یہ جو نے قسم اتھا رہا رہا رابعہ رابعہ راتا ہے یہ قسم بھی عظیم ہے ممکن ہے آپ سال سے گذر رہی ہو بات میں اس کو آسان کرتا میں اگر کہوں کہ یہ جگہ مجلس درست قرآن کی لگی ہے یہ بڑی عظیم محفی ہے یہ محفی بڑی عظیم ہے پھر میں کہوں اللہ کی عزت کی قسم یہ بڑی عظیم ہے پہلے سعداد نازم پھر کیا کیا قسم اٹھائی ہے پہلے بیسے کہا عظیم ہے پھر جا کیا قسم اٹھائی کہ جب قسم اٹھائی کہ کہا نہیں عظیم ہے تو پھر میں کہ اللہ کی عزت کی قسم یہ جو قسم اٹھائی ہے یہ قسم بھی عظیم ہے یہ قسم نہیں عظیم ہے اب اللہ تو کیا قسم اٹھائی ہے اگر جیسے کہتا قرآن عظیم ہے وہ ہم مانتے جیلا مانتے کچھ بولے عظیم مانتے جیلا تو آج تعالی تم بغیر قسم کے بھی بات کرتا ہمارے ایمان کا تک اٹھائی بات مانتے ہم بغیر قسم تبھی قسم کیوں اٹھائے وہ پڑھا کہ قسم اٹھا کر جب کوئی ایران کرتا ہو جب کوئی سمجھ کرتا ہو تو ذرا سوچو کہ مزاری کا ایران کر راہ ہو کر جس ایران سے پہلے جس سمجھ پہلے خدا کا قسم اٹھا رہا ہے اس ایران کی اور قبر کی حمدی پہلے جس پہلے وہ خدا بھی قسم اٹھا رہا اور بات مہا روکی نہیں ایران قرآن یہ جس کے اترنے پہ قسم اٹھا رہا یہ بڑی عصبت والی کتاب ہے اور یہ کتاب بڑی عصبت والی قرآن بھی کہا ایران لقرآن من قرآن قرآن بھی کہا اور جا سبال اللہ کو بتا لگے جا رہے نہیں ابھی ابھی جب جو نہیں اگرہ بس او تہیم جا کرے رہے سمجھے قرآن بھی کہا اور قریب بھی کہا بول قرآن بھی کہا اور قریب بھی کہا تو باری تعالی لوگ قرآن جو کہہ بھی جا تھا قریب کہنے کی کیا لوگت قرآن کہا ساری کائنات میں سب سے زیادہ بڑی جاتی ہے اس لئے قرآن کہا وہ قرآن بھی یہ کہا کہ کل assez زیادہ بڑی جاتی ہے قریب اس لئے کہا جو جو سب سے زیادہ اسے پڑھتا ہے وہ قریب اسی پہ کرتا ہے جو کرم کرتا ہی اسی پہ ہے جو اسے پڑھتا ہے قریب کرم کرتا ہی اسی پہ تو اسے پڑھتا ہے اب آدمی ہے یہ اختصاف رب نے کہنا آپ نے بات کہاں روکی نہیں اکنی بات بڑی کمجھو طلب ہے اب آپ دیکھئے کہ دنیا میں جتنی کتابیں آتی ہیں آپ اگر مارکیب میں چلے گئے یا کوئی مدرسہ دیکھ رہے وقتبہ دیکھ رہے آپ وہاں سے کتاب تراش کرنا چاہیں تو آپ کو ملتے جتے نام کے ساتھ اونیس تیس کے برد سے ایک ہی نام پر کئی کتابیں ملیں تو ہے نا سب کی کہ پھر حضورت کو رہا و قلعہ کی نظر کر رہا کہ بات ہاں سب کا حضورت نوالا انیس تیس کے برد سے کئی کتابیں ملیں گی مگر اگر قرآن بھی اعتبر کی جاتاں آئیں تو شرط سے دیکھ کر گھر تک دنیا کی ساری لیٹریاں دیکھو مقتب شاہب آئے مرائب دیکھ لے روئے ضمیر پر قرآن نام کی ایک ہی کتاب ہوگی ہے قرآن نام کی ایک ہی کتاب ہوگی ہے یہاں ہی کتاب ہوگی ہے اگر